دیکھیں دعائے مغفرت ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ فرما دیا ہے لا يغفر اللہ ان يشرا کبھی و يغفر ما دون ذار کریمیسا ان اللہ لا يغفر ان يشرا کبھی و يغفر ما دون ذار کریمیسا یہ ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر و مشرق کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا اس کے علاوہ ہر ایک کی مغفرت کر دے گا اب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مغفرت نہیں کرے گا اور ہم اسے کہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر ہم اسے ایک ایسی بات طلب کر رہے ہیں جس کا اس نے نہ کرنے کا پہلے فیصلہ کر لیا ہے اس لیے یہ دعا کرنا حرام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا فیصلہ چاہ رہے ہیں جو پہلے وہ کر چکا ہے اس لیے اسی بھی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتا ہاں جہاں تک رہی اس کی ہدایت کی دعا تو وہ دعا تو سنت ہے نبیوں سارے نبیوں نے کی رسول اللہ نے بھی فرمائی جہاں تک ہے اس کی صحت کی دعا وہ بھی ایک انسانی ناتک کی جا سکتی ہے کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک اس کے لیے کوئی دعائیں صحت کی دیگر اور دعائیں کی اس کے ایمان لانے کا ابھی تک امکان ہے کہ شاید اب ایمان لے آئے تو اب اس کو دعا کرنا کہ یہ زندہ رہے اس کو صحت ہو جائے یہ مسئیبت سے نکل آئے اس میں مذاقع نہیں لیکن جیسے ہی وہ مرا تو اب کیونکہ اس کے لیے مغفرت کا دعوانہ بند ہے پہلے اعلان ہو چکا ہے اب اس کی مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مریضوں کو صحت دے اور اس وعبا سے معفوض فرمائے اور جو ظالم ہیں جن کو بطور سزا یہ بیماری لگ رہی ہے یہ بھی تو درجات ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق دی ابھی آپ دیکھ لیں نا ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں ہندوستان میں توبہ کی اللہ توفیق دے اور کاش کے دنیا کی آنکھیں کھلیں اور کشمیر کا لوگ ڈون کھلے جس لوگ ڈون کا عذاب ہم پر نازل ہوا کہ پوری دنیا لوگ ڈون میں گئے اس بات کو یہ انسانیت سمجھنے کی طرف جائے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور صحیح ہدایات پر عمل کرنے کی ہمیں کامل توفیق عطا فرمائے